بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تحب ایدر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہے پچھلے وی لاغ میں میں نے آپ کو اتایا کہ اس ٹائم عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد ملک کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے اس میں کس طرح کی گرہوٹ ہوئی ہے اب اس کے اثرات جو پاکستان کی محشت پر مرتب ہو رہے ہیں میں اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں پچھلے دو دنوں میں صرف چند انڈیکیٹرز میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس طرح بڑھ رہے ہیں انٹر بینگ میں ڈالر کا ریٹ 283 پہ کھڑا تھا تو تیم دن پہلے آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ 294 کو کراس کر چکا ہے دیکھیں جب انسرٹینٹی ہوگی جب غیر یقینی کی صورتحال ہوگی تو اس غیر یقینی کی صورتحال میں جو سب سے بڑا رقصان ہوگا اور لگتا یہ ہے کہ کسی کو بھی اس کا احساس نہیں ہے وہ پاکستان کی محشت ہے اور پاکستان کی محشت اچکولے کھا رہی ہے پاکستان کی محشت اس ٹائم آخری سانسیں لے رہی ہے اگر اس ملک کے موورز اور شیکرز کو رہن نہیں آتا اور ان پہ الفاظ اثر نہیں کرتے تو میں جو اپنے دیکھنے والے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں اور ان کے ذریعے میں آپ میری بات یہ لکھ کر رکھ لیں کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی تو جون کے بعد پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا جون تک ہم مینج کر سکتے ہیں لیکن جون کے بعد چیزیں چلانی مشکل ہو جائیں گے جو نیکسٹ فیننشل یئر ہے اس میں کتنا عرصہ ہم چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی میں آپ کے سامنے چند اور حقائق سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں پاکستان کا اس ٹائم جو فورن ایکسچینج ریزروز ہے وہ 4.4 بلین ڈالرز میں کھڑے ہیں اس میں میئی اور جون کے درمیان پاکستان نے 3.7 بلین ڈالرز واپس کرنے ہیں اس 3.7 بلین ڈالرز میں سے 1 بلین ڈالر کا سیف ڈیپوزٹ ہے جو چائنہ کا ہے 1.3 بلین ڈالرز کمرشن لون ہے 2.3 یہ ہو گئے اس کے علاوہ ملٹی لیٹرلز اور بائی لیٹرلز کی ریپیمنٹس ہیں اس میں رول آور چائنیز شاید کر دیں شاید اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں اس ٹائم کہ جب کوئی ملک ڈوبنے کے قریب ہو تو کوئی بھی کرزہ دینے والا جو ہے وہ اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے آپ اپنی ذاتی زندگی میں دیکھ لیں اگر آپ نے کسی سے کرز لیا ہوا ہو اور آپ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ اس کو کرز واپس کر سکیں تو وہ اپنے مزید کرز دینے کی یا آپ کے پیریٹ کو ایکسٹنٹ کرنے کی جب بات ہوگی تو وہ مخلف شورٹیز اور گارنٹیز مانگنے شروع کر دے گا چلیں ایک منٹ کے لیے تصور کر بھی لیں کہ سیف ڈیپوزٹ رول آور ہو جائیں گے یہ جو 1.3 بلین ڈالرز کا چینیز کا کمرشل لون ہے یہ رول آور نہیں ہوگا چونکہ کمرشل لون رول آور نہیں ہوتا تو آپ کو یہ واپس کرنا پڑے گا وہ ری فیننس کر دیں گے اگلے سال کے دوران آپ کو دے دیں گے لیکن فوری طور پر آپ کو یہ واپس کرنا پڑے گا اس کے علاوہ جو ملٹی لیٹرلز کے لونز ہیں وہ بھی آپ کو واپس کرنے پڑے گے تو اگر 1.1 بلین ڈالرز اس میں سے نکال بھی دیں تو 2.7 بلین ڈالرز تقریبا آپ کو واپس کرنے پڑے گے ان دو ماہ کے دوران یہ جو گزر رہے ہیں 1.5 ماہ تقریبا تو 4.4 میں سے اگر 2.7 بلین ڈالرز بھی نکال دیں کیونکہ 5.6 ملین ڈالرز کے ان فلوز آپ کے پاس آ سکتے ہیں پروجیکٹ فیننسنگ میں تو آپ کے پاس جو اینڈ یون تک اگر مزید ان فلوز اور آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیب نہیں ہوتا تو 2.4 بلین ڈالرز کے ریزرورز یا 2.4 بلین ڈالرز کے ریزرورز رہ جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کا اڈیشنل ڈیپوزٹ کی بات ہوئی ہے لیکن وہ سل اے کے ساتھ منسلک ہے دو سے تین ایگریمنٹس ایکسچینج ڈرافٹ ایگریمنٹس ایکسچینج ہوئے ہیں لیکن ابھی تک وہ نہیں ہوا اسی ذرہ یو ای ای کا ایک ملین ڈالر وہ بھی لنک ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ تو ایک خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان میں سیاست ہمیں مقدم ہے ریاست مقدم نہیں ہے پاکستان میں اس ٹائم جو یہ ڈالر بڑھتا ہوا اور روپیہ گرتا ہوا ہے محسوس ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں ایک ہائپر انفلیشن کے زون میں ہم جانے والے ہیں فور انفلیشن 47% پہ کھڑی ہے جو ایس پی آئی ہے ویکلی بیسز بے جو 51 آئیٹم سے مشتمل ہے اور جو جنرل انفلیشن ہے وہ بھی 37, 36, 37% پہ کھڑی ہے تو اگر یہ روپیہ اس قدر گر رہا ہے دو دنوں میں تقریباً کوئی 10 روپیہ گر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افرات ایزار یا مہنگائی نے مزید بڑھنا ہے اور اگر ہم آئی پر انفلیشن کے اندر چلے گئے تو پھر اس کو مزید کنٹرول کرنے شاید کسی کے بس میں نہ رہے دیکھیں ہم ریڈ فلیگ اٹھا اٹھا کر آپ کو بتا رہے ہیں اور خاص کر پولیسی میکرز کو بتا رہے ہیں کہ وہ ہماری باتوں پہ ڈیف ایئرز کا مظہرہ نہ کریں وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے کان بند ہیں محسوس اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ان کے کان بند ہو چکے ہیں لیکن پاکستان کے جو عوام اور میرے دیکھنے والے ہیں ان کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں بینگ ایف واشڈاک ہماری رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم عقائق لوگوں کے سامنے رکھیں اور عقائق اس ٹائم یہ ہیں کہ چیزیں کنٹرول سے باہر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس ٹائم کنٹرول پہ چیزوں کو رکھنے کی ضرورت ہے اور آئی ایم ایف کی پرو ایم کی ریوائیول پہ میں ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا دیکھیں ٹائم بالکل کم ہے ٹائم نہیں ہے آئندہ چند دنوں کے اندر اگر یہ آئی ایم ایف کا پرو ایم ریوائیول نہیں ہوتا تو یہ بات ناکامی کی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے تیس جون اس پرو ایم کے خاتمے کا پیریڈ ہے اور اگر نوہ جائزہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو یہ پرو ایم ناکامی کی صورت میں ختم ہو جائے گا لیکن اس کے نتیجے میں ڈیفالٹ will be ایمینٹ کلیر کٹ ڈیفالٹ نظر آئے گا پھر اس کے بعد تیس جون تک منج کیا جا سکتا ہے تیس جون کے بعد منج کرنا نمکن ہو جائے گا تو اس ساری صورتحال میں جو ملک کے اندر پلیٹیکل سیچویشن اور انسرٹینٹی اور غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس میں سب سے بڑا وکٹم پاکستان کی ایکانومی ہے اور ایکانومی کی بری صورتحال کا سب سے بڑا وکٹم پاکستان کا غریب اور میڈل کلاس ہے یہ میڈل کلاس اور کچھ نہیں ہوگا یہ جو درمیانی طبقہ ہے یہ خطے گربت سے نیچے آ جائے گا بس اتنا فرق پڑے گا امیر جو ایلیٹس ہیں ان کو تو شاید اتنا فرق نہ پڑے لیکن یہ جو میڈل کلاس سیلریڈ اور پینچنرز ہیں ان کو آئندہ آنے والے چند افتوں اور مہینوں میں ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے کے کبھی امکانات ہیں اگر ایکانومی کی گراوٹ کو اس ٹائم ہم نے کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں دی دیکھیں ہمارا کام ہے ریڈ فلیگ کو بار بار ریس کرنا لیکن کوئی سننے والا ہو مہتاب ایدر کو نئی وی لاغ تک اجازت دیجئے خدا حافظ